سٹارٹ ویڈ دینیو فاللہ دا موسٹ وینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے مزار کی بے حرمتی امیر المومنین خلیفہ عادل عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جنہیں عدل و انصاف اور اسلام کی بے نظیر روایات کا پاس رکھنے کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رحمت اللہ کا مزار شام کے شمال مغرب کے صوبے عدلب کے قصبہ ادھر کے اشکر میں واقعہ ہے اس امارت میں تین قبور ہیں جو امیر المومنین اور ان کی اہلیہ کے علاوہ مزار کے خادم شیخ ابو زکریہ بن یحیہ کی ہے تفصیلات کے مطابق شام میں موجود دہشت گردوں نے تینوں قبریں کھو دی ہیں قبروں میں موجود باقیات کے بارے میں مختلف قبریں ہیں البتہ قبریں آف خالی ہیں اگر امیر المومنین کا جس مبارک سلامت تھا تو دہشت گرد جس مبارک کو نکال کر لے گئے ہیں تو یہ بہت ہی علمناک واقعہ ہے بعد ازا شام کے سرکاری چینل سنہ نے اس واقعی کی تفسیر جشن کے انداز میں جاری کی وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے اس سے قبل دو ہزار بیس میں جنگجوہ نے اس مزار کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ اگس دو ہزار انیس میں روس نے اس مزار پر بمباری کی تھی جس سے اہاتے کو کافی نقصان پہنچا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ بنو امیہ کے آٹھوے خلیفہ تھے آپ نے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک حکومت کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیک سیرت کی وجہ سے انہیں چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سالہ کے نام سے بھی مشہور تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے مزار کی بے خرمتی کی واقعے سے تمام عمت مسلمہ میں غم و افسردگی کی لہر دوڑ گی ہے اور ہر کوئی حیران ہے کہ وہ کون بدبخت ہے جنہوں نے تیرہ سو سال قبل اس دنیا سے جانے والے مسلمانوں کے عظیم اور ہر دل عزیز حکمران کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے آخر وہ کون سی دشمنی ہے جو مرے ہوئے انسان کی لاش سے پوری کی جا رہی ہے موسیقی